کسی نے بڑا پیارا سوال کیا ہے سوال ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بیٹھ کر دوپیر کو تین بجے سارے کام چھوڑ کر شریف شکوان سیب جی کا پارٹ سن لیا کرو کر لیا کرو پر اس نے سوال کیا ہے بڑا پیارا سوال ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے مند میں یہ شنکہ ہو کہ ہمیں پنجابی نہیں آتی ہم پنجابی نہیں ہیں ہمیں گرو مکھی بھی نہیں آتی ہمیں شکوان سیب جی کا پارٹ سمجھ میں بھی نہیں آتا پر کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم بیٹھ کر سنتے ہیں کیا ہمیں فل ملے گا پارٹ سننے کا پہر سے وہ لئے دھن گر نانک پھر سے سنیے سوال کہ ہم پنجابی نہیں ہیں ہمیں گرو مکھی بھی نہیں آتی ہمیں شریف شکوان سیب جی کے بارانے سنتے ہیں پر سمجھ میں بھی نہیں آتی پر کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم بیٹھ کر سارے پریوار سمیتھ سنتے ہیں پر سب کے منھ میں ہماری ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں فل ملے گا کیونکہ سمجھ میں تو آ نہیں رہا پر بیٹھ کر سن رہے ہیں پہ ہر سے وہ لئے دان گرنانک اس کا جواب بڑا ہی پیارا اتحاس گھٹنا میں ہے گروہ ارجین دیو جی مہاراج کا سمیں کی پانچ میں گرنانک گروہ ارجین دیو جی مہاراج کے سمیں کی گھٹنا جہاں گیر بادشاہ کا ایک بڑا ہی خاص اہلکار ہوا ہے وجیر خان اتحاسی گھٹنا ہے ساتھ سنگر جی وجیر خان کو جلودر کا روگ ہو گیا جلودر کا روگ کہتے ہیں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے نہ آدمی سو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے پس پیڑہ میں رہتا ہے تکلیف ہی تکلیف درد ہر وقت درد چیسے پڑتے ہیں اندر درد اٹھتے ہیں کراتا ہے اتنی بری حالے تو اس کی سارے ویدوں نے ہاتھ جو دی ابھی ہم سے علاج نہیں ہو سکتا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب جہاں گیر کا خاص اہلکار ہے وہ بہت بڑی حویلی میں رہتا ہے اس کی حویلی کے باہر سے ایک گرو کا سکھ گزرتا ہے ہر روز ایک فکس ٹائم پہ کہیں جاتا ہوگا حویلی بڑی تھی حویلی بڑی تھی تو حویلی کو گھوم کے جاتا تھا بڑی حویلی کو اور جب تک وہ وہاں سے چل کر جاتا تھا کچھ پڑتا تھا جور جور سے کچھ پڑتے ہوئے جاتا تھا جہاں گیر نے جب ویجیر کھان نے جب اس کی آواز سنی کہ یہ کوئی گرو کا سکھ کچھ پڑتے ہوئے جاتا ہے جب بھی وہاں سے گزرتا ہے اور جتری دیر وہ وہاں سے گزرتا ہے کچھ پڑتا ہے کانوں میں آواز پڑتے اتنی دیر کے لیے درد بہت کم ہو جاتی ختم ہی ہو جاتی یہ لگ بہت پیار سے وہ لیے دھن گر نانک دھن گر نانک دھیان سے سمجھنا ہے وہ گرو کا سکھ حویلی کو کراس کر کے گزرتا ہے روز حویلی بڑی ہے تو سمیہ لگ جاتا ہے دو چار منٹ کا جتنی دیر گرو کا سکھ وہ وہاں سے گزرتا ہے کچھ پڑتے ہوئے زور سے وجیر خان کو آرام آ جاتا ہے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے پورا رات جو جاگتا ہے پورا دن جو کراتا ہے جتنی دیر وہ سکھ وہاں سے گزرتا ہے اس نے نوٹ کی یہ بات کچھ دنوں تک کہ جب یہ گرو کا سکھ یہاں سے گزرتا ہے جتنی دیر تک اس کی آواز آتی ہے درد ختم ہو جاتا ہے پیار سے وہ لیے دھن گر نانک دھن گر نانک تو وجیر خان نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا اے گرو کے سکھ یہ تو کیا پڑتا ہے جب جب تو یہاں سے پڑتے وہ گزرتا ہے میں بہت روگی ہوں کوئی علاج نہیں جو میرا روگ ہے جلودر کا آج اس روگ کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے سائنس میں پر آج بھی یہ روگ ہے جس میں پیٹ میں پانی بھڑ جاتا ہے سنائے میں نے تو اتنے تکلیف ہے پر جب تو گزرتا ہے کچھ پڑتے ہوئے یہاں سے وہ تو کیا پڑتا ہے کیونکہ جب تک وہ جو تو پڑتا ہے کانوں میں آواز پڑتی ہے درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو گرو کے سکھنے کہنے لگا یہ تو میرے پانچوے گر نانک گرو عرجان دیو جی دوارہ رچنا کی گئی بانی شریف سکھمانی سہب جی ہے پیار سے وہ لئے دن گر نانک میرے گرو عرجان دیو جی مہاراج نے اس بانی کی رچنا کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دے اروکتا کے لئے ہے اس میں کئی وار ہے اس بانی میں تو ہم سکھوں نے اس بانی کو یاد کر لیا ہے کہ جب سما ملے جب سما ملے یہ بانی کو پڑتے ہوئے بڑا ہی رس ہاتا ہے بڑا ہی من جوڑتا ہے تو یہ بانی ہم پڑتے رہتے ہیں تو وجیر خان نے ہاتھ جوڑ دیا اس گرو سکھ کے آگے کہنے لگا مجھ پہ ترس کر اتنا بڑا اہلکار ایک سکھ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے سکھ گریب ہے یہ وجیر خان ہے اہلکار ہے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ چالیس دنوں تک میں بینتی ہے کہ مجھے یہاں پر بیٹھ کر یہ پورے شروع شکو ونی سبجی کا پارٹ سنا تاکہ میرا روک ٹھیک ہو جائے جب اس نے اتنی ونمرتہ سے بینتی کی اور دیکھا کہ اتنے درد میں ہے یہ گرو کے سکھ کو ترس آگیا اس سکھ کا نام آیا ہے بھائی بھاگو اتحاس میں اس کا نام بھائی بھاگو آیا ہے بھائی بھاگو کہنے لگے ٹھیک ہے وجیر خان میں روز آ کر اس سمیہ پہ تجھے شریف گوانی سبجی کا پارٹ سنا دیا کروں گا ساتھ سنگت جی چالیس دنوں تک وجیر خان بیٹھ کر دو آسن لگ جاتے تھے ایک آسن زمین پر دھرتی پر بیٹھ کر وجیر خان بیٹھتا تھا ایک آسن پر گرو کا سکھ پارٹ سنتا رہا سنتا رہا چالیس دنوں تک اس کا روگ لگ بگ لگ بگ پورا ٹھیک ہو گیا تھوڑا سی کسر رہ گئی اتحاس میں لکھا ہے کہ تھوڑا سی کسر رہ گئی اتنا آرام آ گیا وجیر خان نے ہاتھ جوڑے آخر کہنے لگا اے گرو کے سکھ تو نے اتنا ترس کیا ہے مجھ پر شریہ سکھمانی شیب جی کا پارٹ چالیس دن سنایا ہے اب جس نے بانی کی رچنا کیا اس کے درشن بھی کرا دے پہ ہر سے وہلی ہے دان گر نانک دان گر نانک تو بھائی بھاگو وجیر خان کو کہاں لے گیا شریہ ہرمندر شیب چاہاں پر گروہ ارجندی جی مہارت سانکتوں کو درشن دے رہے ہیں بیراج مانے وجیر کھان نے چرنوں میں مستق رکھا اور جور جور سے رونے لگا گروہ ارجن دیو جی معارض مسکرہ کے کہنے لگے وجیر کھان تکلیف دور ہو تو گئی ہے اب کیوں رو رہا ہے تو وجیر کھان کہنے لگا پاچھا تھوڑی کسے رہ گئی ہے اب ترس کو رو پوری طرح ٹھک کر دو پوری طرح ٹھک کر دو تو یہاں پر گروہ ارجن دیو جی معارض نے وڈیائی دی اپنے بھکتوں کو وڈیائی دی گروہ کے سکھوں کو وڈیائی دی سنتوں مہ پورشوں کو گروہ ارجن دیو جی کہنے لگے کہ ٹھیک کرانا ہے تو بابا بڑھا جی ماں سیوا کرا رہے ہیں ان سے جا کر بینتی کرو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں پہ ہر سے وہ لئے دھان گر نانک دھان گر نانک گروہ کا سکھ گروہ کو آگے رکھتا ہے پر گروہ خوش ہوتا ہے اپنے سکھ کو آگے کر کے پہ ہر سے وہ لئے دھان گر نانک دھان گر نانک ہر اپنی وڈیائی پاہمدی جن کا جاکار کرائے پہ ہر سے وہ لئے دھان گر نانک دھان گر نانک وڈیر خان جہاں بابا بڑھا جی سیوا کروا رہے تھے وہاں چلا گیا اور ہاتھ جڑ کر بینتی کی کہ گروہ ارجن دی جی ماہ راج نے بھیجائے میرا جلودر کا روگ ہے تو کسر رہ گئی ہے ٹھیک کر دو بہت تکلیف میں ہوں تو بابا بڑھا جی رو میں کرود میں جیسے ہم کرود کہتے ہیں مہا پرسوں کو کرود نہیں آتا رو ہوتا ہے ایکچولی چک کرنا تھا مہا پرس جب کرود کرتے ہیں اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے انہوں نے چک کرنا ہوتا ہے کہ سکھ کھڑا کہاں پہ سیوا دار سہ سکتا ہے کہ نہیں سہ سکتا ہے پہر سے وہ لئے دھان گر نانک تو بابا بڑھا جی نے کہا گسے سے کہ میں یہاں پہ سیوا کرنے بیٹھا ہوں کہ لوگوں کے بیماریاں ٹھیک کرنے بیٹھا ہوں گسے سے کہا پرے آٹ کے کھڑے ہو جا دور ہو جا مجھ سے تو وزیر خان دیکھے ساتھ سنگت جی اتنا بڑا ایلکار ہے اس کی حکومت چلتی ہے پھر سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کر سیڈ میں کھڑا ہوگی آنکھوں میں آنسو ہیں کچھ بولا نہیں سہ گیا اور کافی دیر تک کھڑا رہا بابا بڑھا جی دیکھ رہے ہیں چیک کر لیا کہ اس پہ بنمرتہ ہے آنکار نہیں پیار سے وہ لئے دھان گر نانک جب تقریباً پچیس تیس منٹ بیٹھے تو پھر وزیر خان نے بینجتی کی کہ میرا روک ٹھیک کر دو تو بابا بڑھا جی کی جو سر پہ ٹوکری پڑی تھی اتحاس میں لکھا ہے وہ ٹوکری انہوں نے وزیر خان کے پیٹ پر دے ماری ہے پیار سے وہ لئے دھان گر نانک جیسے ہی ٹوکری پیٹ پر لگی سارا پانی باہر آ گیا اور اس کا روگ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو گیا وزیر خان کا یہاں پر سوال یہ تھا جس نے سوال پوچھا تھا کہ ہم پنجابی نہیں ہیں ہمیں گروبکھی بھی نہیں آتی سکھونے سب جی کا پاٹ سنتے ہیں آپ کہتے ہیں اس لئے سنتے ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا تو کہ ہمیں فل ملے گا اب ذرا دھیان دیجئے وزیر خان کے یہاں سے جب بھائی بھاگو جی گزرتے تھے حویلی کے یہاں سے اسے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شریف سکھونی سب جی کا پاٹ ہے بانی ہے گرو کی تب بھی اس کا روگ ٹھیک ہو گیا تو ہر سے وہ لئے دھان گر نانک بانی کی طاقت کو سمجھے اگر بانی کو سمجھ کر ویچار کر پڑیں گے اس کی تو بات کہیں اس کی تو تلنا ہی نہیں ہو سکتی پر جسے بانی کی سمجھ نہیں ہے گیاں نہیں ہے بابا نانسین جی یہ پانکتیاں پڑھایا کرتے تھے دوکھ روگ سنتاپ اترے سنی سچی بانی کیول سننے سے یہاں پہ یہ نہیں لکھا جس نے سمجھی صرف سنی دوک اس کے دوک دور روگ روگ دور سنتاپ کلیش سب دور سنی سچی بانی کیول سننے سے جو کیول بانی کو سنتے بھی ہیں سمجھ نہیں آرہی اب تک ان کے بھی یہ دوکھ درد اور روگ دور ہو جاتے ہیں پہار سے وہ لیے دان گور نان بانی کہہ رہی ہے دوکھ روگ سنتاپ اترے سنی سچی بانی دوکھ روگ سنتاپ اترے سنی سچی بانی بابا نانسنجی سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ نام جپنے میں من نہیں لگتا بابا نانسنجی نے ادھارن دیا آگ میں ہاتھ جان بوچ کے ڈالو یا انجانے میں آگ نے ہاتھ کو جلا دینا بانی من جوڑ کے پڑو یا بینا من جوڑ کے جوڑ کے پڑو تو بہت بینت لاب ہے کوئی تلنا نہیں پر بینا من جوڑے بھی اگر پڑتے ہو تو بھی آگ نے ہاتھ تو جلا ہی دینا بانی نے پاپ تو جلا ہی دینا اور سنتے سنتے سمجھانے شروع ہو جاتی ہے اور ساری شرکو گن صاحب جی کی بانی میں سکھمانی صاحب جی کی بانی ایک ایسی بانی ہے جو سمجھنا بڑا آسان ہے اگر آپ سہیج میں پڑھیں گے اپنے آپ سمجھانے شروع ہو جاتی سمپل ہے سمرو سمر سمر سکھ پاو کل کل شتن مہیں مٹاو اس میں کیا سمجھانا ہے اور آج سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے پھر تو رس آنے شروع ہو جائے گا گیاں آنے شروع ہو جائے گا پر پھر بھی اس کی میمہ کہیں نہیں جا سکتی جو بیٹھ کر سنتے سننے کا لاب تو داس نے پہلے بھی بتایا تھا بانی کہتی ہے پویتر 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 پنیت کہتے پویتر سنتے پویتر جو سنتے ہیں دھیان لگا کر بانی کو انہیں تین گنا فل ہے پڑھنے سے جاد آگا اس لئے من میں کبھی بھی نیگٹی خیال نہیں لانا کہ ہم بانی سمجھ میں نہیں آتی ہم سن رہے ہیں کیا فل ملے گا ایک پنیت ایک پنگتی بھی سنے ہوئی ویارت نہیں جا سکتی ایک پنگتی کن کا ایک جس جی بسا آگے تا کی میمہ گنی نہ آگے کن کا ایک جس جی بسا آگے تا کی میمہ گنی آگے ایک گھٹنا یاد آگئی ایک ہندو دھرم کے ماں پرش کے پاس کوئی ماں پرش گئے تھے سکھ دھرم کے تو ان کے ہاتھ میں یہاں پر ہمیشہ ایک طرف شریف جی رہتی ہے ایک طرف گھٹکا سہب رہتا ہے اسے خجانہ کہتے تو انہوں نے کہا یہ کیا گھٹکا سہب اور نیترین سہب کا گھٹکا تو انہوں نے شریف سکھ 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 دو شریف سکھ سکھ گھٹکا پکڑا اور کھول آیسی ہے اور کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے پنجابی میں تھا تو انہوں نے پڑھ کے بتایا کیا پانگتیا تھے ساتھ نا چال بین پجن بکھیا سگلی اس ایک پانگتی میں ہی ساری گھٹکا سار ہے پیار سی وہ لیا دن گرنانک ایک پانگتی شریف سکھ 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 پانگتی ہم پورا پورا پاٹ پڑ لیتے گرگومی سینجی مہاراض کے بچن بھی لکھے ہوئے کہ نترم تو کرنا ہی پورا پاٹ پر اس کے علاوہ ایک شبد روز سمجھ نے کا پریت کرنا ہے گرگومی سینجی مہاراض کے باون بچن میں سے ایک بچن ہے کہ ہر روز کیول ایک شبد کو سمجھ نے کا پوری دوک روگ سنتاپ اترے سونی سچی بانی گرنانک مہر کرے گرنانک مہر کرے یہ بانی چو پڑ رہے ہیں جو ساری سنگت مل کر شیری سکوانی سیب جی کا پاٹ کر رہے ہیں دوپیر کو ان کے ایک ایک چرنو میں میرا سر ایک 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 چرنو کیونکہ دھن ہے وہ سنگت جو سب مل کر شیری سکوانی سیب جی کا پاٹ کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کتنا فل جھولی میں پڑھ رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کر نا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا گرو مہر کرے یہ سیوہ چلتی رہے گرو ہم سے لیتا رہے اور آپ ساری سنگت اس کا لاب اٹھاتے رہو اور آپ یہ سیوہ آگے بھی کرتے رہو دوسروں کو بھی جوڑ انہ بھی بولو کے سوے سب چھوڑ کر شریف سکون سیف جی کے بانی مول منتر کے جاپ میں بیٹھ جایا کرے گر نانک مہر کرے اتنی سیوہ پروان کرنا واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی فتح